پاکستانی کے منٹیز سے درخواست ہے کہ پلیز ویکسینیشن کروائیں پہلے آپ سمجھتے تھے کہ کرونا کا ڈیزیز بھی نہیں ہے اب اتنی امباد کے بعد اور ہمارے ہمسایہ ملک میں جو حالت ہے اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک انتہائی خطرناک مرض ہے پلیز ویکسین لگوائیں جو ویکسین مل جائے لگوائیں کوئی اس میں یہ جو تھوڑی بہت باتیں آئیں تھیں یہ سب بہت مائنر کیسز میں ہیں ویکسین کروانے سے نہ صرف آپ اس مرض کے خلاف بچیں گے بلکہ آپ کو ٹرابل میں بھی آسان ہی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان مرزا ندیم بیگ پروگرم ویوز آن نیوز وید مرزا ندیم بیگ میں ناظرین محترم آج دو جون دو ہزار اکیس ہے اور بد کا روز ہے بد کے روز کے خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں سپین یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق سپین میں روزگار کے معاملات سے ہے گزشتہ ماہ مئی کے مہینے میں سپین میں بے روزگاری میں کمی واقع ہوئی اور لاکھوں لوگوں کو روزگار ملا مئی کے مہینے میں ملازمتوں کا آغاز اچھا ہوا جس سے سپین میں دو لاکھ گیارہ ہزار نو سو تئیس نئی ملازمتیں پیدا ہوئیں اور کرونا پابندی اور علاقہ عام دورفت کے خاتمے کے بعد پچانمے ہزار چار سو انتالیس افراد نے فینانچل بینیفٹ ارتے لینا چھوڑ دیا ہے کتالونیا میں مئی کے مہینے میں پندرہ ہزار تین سو ارسٹھ افراد کی بے روزگاری میں کمی واقع ہوئی ہے کتالونیا میں بے روزگاروں کی کل تعداد چار لاکھ اکاسی ہزار آٹھ سو سترہ ہے گاڑیوں کی فٹنس کے سیٹیفکیٹ ایتے اوبے آ کے بارے میں سپین میں چند تبدیلیوں کے ساتھ قانون گزشتہ روز سے نافذ ہو گیا ہے جس کے مطابق نئے ترمیمی قانون کے مطابق جن گاڑیوں کے ایتے اوبے کی مدت ریجسٹریشن ختم ہو گئی ہے اور گاڑیوں کی ایتے اوبے آ نہیں ہوئی تو دو سو یورو سے لے کر پانچ سو یورو تک جرمانہ ہو جائے گا نئے قانون کے مطابق جن گاڑیوں میں ائر بیک سسٹم ہے اس ائر بیک سسٹم کو بھی پاس کرانا ضروری ہوگا جو پہلے نہیں تھا ایتے اوبے آ کا سیٹیفکیٹ پاس رکھنا ضروری ہے اور اس کا سٹیکر ونڈ سکرین پر ہونا لازم ہے مگر اب اگر کسی وجہ سے پاس نہیں ہے تو انسپیکشن ٹیم کے پاس کمپیوٹر آئیز ڈیکارڈ ہوگا ایلینڈ سے آنے والی گاڑیوں کا ایتے اوبے سپین میں کرانا ضروری ہے اگر کوئی گاڑی کھڑی ہے اور اسے استعمال میں نہیں لائے گیا تو اس کا ایتے اوبے بھی کرانا ضروری ہوگا یا اس کی ویلیڈیٹی ہونا ضروری ہے اگر گاڑی مالک انسپیکشن کے لیے لے کر گیا اور انسپیکشن کسی وجہ سے نہیں ہوئی تو ضروری ہے کہ اس کا فالتہ یا اعتراض دو ماہ کی مدت میں دور کیا جائے ورنہ گاڑی کی ملکیت سے دستوردار ہونا ہوگا یعنی گاڑی کو باخا دینا ضروری ہے اگر گاڑی ایتے اوبے آپ آس نہ ہونے تک مالک اس کو استعمال کرتا ہے تو اسے پانچ سو یورو تک کا جرمانہ ہو جائے گا بارسلونہ کے نواحی علاقے ساناندریو دل بارکا میں مردانہ طاقت سے محروم ہونے والا شخص پینتیس سالہ بنگالی شہریت رکھنے والا ہے اور اس کی ہموطن نے اس کی حرکاس سے تنگ آ کر انتہائی اقدام اٹھایا تفصیلات کے مطابق بنگالی مالک بار نے اپنی بار پر اپنی ہی ہموطن بنگالی لڑکی کو ورکر رکھا ہوا تھا اور گزشتہ آٹھ ماہ سے ملازم تھی اس عصے میں مالک اپنی ہموطن ملازمہ پر روزانہ دورے ڈالتا تھا اور اسے اس کی جنسی تسکین پورے کرنے کے لیے راغب کرتا تھا مگر بنگالی لڑکی نے اسے ہر بار نظر انداز کیا جس پر لڑکی نے بالاخر تنگ آ کر وقوع کی رات کو اس کو چھری کی مدد سے مردانہ قوت سے محروم کر دیا پولیس نے مالک کی جانب سے اسے زخمی کرنے اور لڑکی کی جانب سے جنسی حملہ کرنے کی کوشش کے مقدمات درج کر کے دونوں کے خلاف کاروائی شروع ہو گئی ہے بنگالی مرد ہسپتال بلوچے میں زیر علاج ہے اور اس کی حالت خطرے سے باہر ہے سپین میں کشتی میں چھپائی گئی پندرہ ٹن منشیات ضبط کر لی گئی ہسپانی پولیس کا کہنا ہے کہ سپین کسٹم ایجنسی اہلکاروں نے منگل کی صبح ایک فشنگ بورٹ کو روکا جس میں پندرہ ٹن منشیات چھپائی گئی تھی کسٹم حکام نے عملے کے چار افراد کو راست میں لے کر کشتی کو بھی قبضے میں لے لیا ہے پولیس کے مطابق یہ کاروائی منگولین کونسلر حکام کی درخواست پر کی گئی یورپی یونین کے رکن ممالک سپین اور اٹلی کرونا وائرس سے بدترین متاثرہ ممالک میں شامل ہیں یہ دونوں ملک منصوبے کے تحت کرونا ریکاوری پلان فنڈ کے زیادہ حق دار ہیں دونوں ممالک کو ستر ستر ارب یورو ملیں گے یورپین کونسل نے اعلان کیا ہے کہ یورپی یونین کے رکن ستائیس ممالک کے کرونا وائرس سے بحالی کے فینانشل منصوبے کی منظوری کے بعد اس پر عمل درامت جون سے شروع ہو سکے گا یورپ کے اس سات سو پچاس ارب یورو کے ریکاوری پلان فنڈ کو نیکس جنریشن یورپی یونین کا نام دیا گیا ہے یہ منصوبہ گزشتہ برس جولائی میں پیش کیا گیا تھا اٹلی کے شہر سسلی کی مافیا کے سرغنہ انسانوں کے کساب کے نام سے مشہور جیوانی بارسکا کو آج جیل سے رہا کر دیا گیا ان کے سنگین جرائم میں ایک بچے کی لاش کو تہزاب میں ڈال کر تحلیل کرنا بھی شامل تھا بارسکا نے اس بات کا اطراف کیا تھا کہ اس نے سو سے زائد لوگوں کو قتل کیا ہے جن میں مافیا کے خلاف اٹلی کے آلہ ترین جج جیوانی فیلکون کا قتل بھی شامل تھا لیکن بارسکا بعد میں پولیس کا مخبر بن گیا اور قانون نافذ کرنے والوں سے اپنے ہی ساتھیوں کو پکڑوانے میں تعاون کرتا رہا بیلجیم کے وزیر سہت فرانک و اندرو بروک کی جانب سے تجویز دی گئی ہے کہ جن لوگوں کو اب تک کرونا ویکسین نہیں لگ سکی انہیں سفر کے لیے پی سی آر ٹیسٹ کی مفت حولت فراہم کی جائے دوسری جانب بیلجیم میں کرونا ٹیسٹ کی کمز کم فیس سنتالیس یورو کے قریب ہے جبکہ کچھ اسپتال اس کے نوے یورو تک بھی چارج کرتے ہیں جرمنی میں مسیحت قبول کرنے والے مسلمان پناہ گزینوں کی ملک بدری پر سخت انقید کی جا رہی ہے دوسری جانب جرمن دفتر ایمیگریشن کی جانب سے اس عمل کا دفاع کیا جا رہا ہے بہت سے ایرانی پشندے جرمنی بطور مہاجرین آتے ہیں اور یہاں آ کر مسیح بن کر بپتسمہ لے لیتے ہیں دو مختلف طرح کی صورتحال ہوتی ہے کسی کا جرمنی آ کر بپتسمہ لینا خاص طور پر کسی ایسے شخص کا جس کی پناہ کی پہلی درخواست مسترد ہو چکی ہے یا کوئی بعد میں اپنے مذہب کی تبدیلی کو سیاسی پناہ کے طور پر استعمال کرتا ہے یہاں تک کہ جرمنی آ کر مذہب کی تبدیلی کے معاملے کو بھی بہت باریک بینی سے چھان بین کیا جا رہا ہے کہ کہیں یہ محض سیاسی پناہ کے حصول کے جواز کے طور پر تو پیش نہیں کیا جا رہا بامف کی نائب صدر ارزلا کا کہنا ہے کہ تبدیلی مذہب یقین سیاسی پناہ کے حصول کے طریقے کار کے لیے ایک اہم اتھیار ہے اور پناہ کی درخواست پر فیصلے میں بھی اس کا اہم کردار ہوتا ہے جرمنی میں مخصوص لوگوں کو تین سال تک مہانہ بارہ سو یورو دیے جائیں گے اور اس کے بدلے میں انہیں یہ بتانا ہوگا کہ غیر مشروط آمدنی سے ان کا گزارہ کیسے ہو رہا ہے اور انہیں کن حالات کا سامنا ہے اس تجربے میں شامل ہونے کے لیے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اور ایک ہفتے کے دوران ہی تقریباً پندرہ لاکھ افراد نے رضا مندیز ظاہر کر دی ہے کہ وہ بنیادی آمدن سے متعلق اس طویل المددی تحقیق میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں منتظمین کو اس سٹڈی کے لیے پندرہ سو افراد کی ضرورت ہے اور ان میں سے ایک سو بیس افراد کو مہانہ بارہ سو یورو فرام کیے جائیں گے سٹڈی میں شامل افراد کو کچھ نہیں کرنا ہوگا انہیں ان تین برسوں کے دوران سات مرتبہ ایک آن لائن فارم میں موجود سوالوں کے جوابات دینا ہوں گے جب بات ہو سو فیصد حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام آدل تندوری ریسٹورنٹ بارسلونہ میں مہمان نوازی کا پہلا نام آدل تندوری ریسٹورنٹ برنے سغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز گریل تندوری روز چکن اور مٹن تکہ سبزیاں اور تڑکے والی دالے رسملائی اور فالودہ کاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے بارسلونہ کے کلب میں واقع آدل تندوری ریسٹورنٹ کائیشتے نمبر نو نیزد درہ سانہ ہسپیٹل بارسلونہ برطانیہ نے مارک دو ہزار بیس کے بعد تہلی مرتبہ مصبت ٹیسٹ کے اٹھائی دن کے اندر روزانہ کی بنیادوں پر سفر کووڈ موت کا اعلان کیا ہے تازہ ترین عداد شمار میں مزید تین ہزار ایک سو پینسٹ نئے کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ پیر کو تین ہزار تین سو تریاسی اور ایک ہفتہ قبل دو ہزار چار سو تیرانوے کیسز رپورٹ ہوئے تھے بیلجیم کی ایک لیبر کورڈ نے ہیڈز کار پین کر کام کرنے کی خواہش بن مسلمان خاتون کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے اس حوالے سے دستیاب اطلاعات کے مطابق دسمبر دو ہزار پندرہ میں یورپین دارالحکومت برسلز میں کام کرنے والی پبلک ٹرانسپورٹ کمپنی نے ڈرائیور کی اسامی کا اشتہار دیا تھا ملازمت کے لیے ایک ہیڈز کار پیننے والی خاتون نے بھی اپلائی کیا لیکن کمپنی نے اسے مذہبی علامت قرار دیتے ہوئے خاتون کو ہیڈز کار کے ساتھ قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا کرونا وائرس کی بدترین وبائی صورتحال کے دوران بھی بھارت میں خواتین سے اجتماعی زیادتی کے دل دہدہ دینے والے واقعات تھمنے کا نام نہیں لے رہے دو روز قبل بھارتی ریاست آسام میں نامعلوم افراد نے کرونا سے صحت یاب ہونے والی خاتون کو اپنی حوص کا نشانہ بنا ڈالا متاثرہ خاتون نے اس کی بیٹی کرونا سے صحت یابی کے بعد ہسپتال سے گھر جا رہی تھی کہ راستے میں دو نامعلوم ملزمان نے ماں کو پکڑ لیا تاہم بیٹی وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی پولیس نے متاثرہ خاتون کو ہسپتال منتقل کر کے اجتماعی زیادتی کا مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے بچوں کی فلاہ و بیبوت کے لیے ایکٹیو انجیوز کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اپنے ماں باپ سے محروم ہو جانے والے بچوں کی مدد کے لیے دھارتی حکومت کی تمام کوششوں کے باوجود ان بچوں کی بردہ فروشی اور استحصال کا خطرہ برقرار رہے گا وبا شروع ہونے کے بعد گزشتہ سال سے اب تک بھارت میں نو ہزار سے زائد بچے متاثر ہوئے ہیں سترہ سو سے زائد بچے ماں اور باپ دونوں سے محروم ہو گئے ہیں جبکہ سات ہزار چار سو بچے والدین میں سے کسی ایک سے محروم ہوئے ہیں اور ایک سو چالیس بچوں کے والدین کا کوئی عطا پتہ بھی نہیں ہے ماں باپ سے جدا ہونے والے بچوں کی سب سے زیادہ تعداد دو ہزار ایک سو دس اتر پردیش میں ہے اس کے بعد بحار میں ایک ہزار تین سو ستائیس اور کرالہ میں نو سو پچیس بچے ہیں بھارتی حکومت نے گزشتہ افتہ یتیم بچوں کی امداد کے لیے فیقس دس لاکھ روپے مختص کرنے کا اعلان کیا ہے ناروے کے کیپٹل اوسلو میں ہائی سکول کے طلبہ کی ایک پارٹی شہر میں کرونا وائرس کے پھیلانے کا باعث بن گئی نتیجہ تن کمز کم چاہا پانچ سو چالیس افراد کو کورنٹین کر دیا گیا ہے ناروے کی زبان میں روس کے حیلانے والی اس تقریب کو اسکینڈینیوین ملک میں اہم ثقافتی ایونٹ کی حیثیت حاصل ہے ناظرین محترم یہ تھا آج کا حبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا دوسرا یہ ہے کہ میری صحت کے بارے میں اللہ تعالی کا فضل ہے کہ ڈاکٹروں نے تھوڑا بہت جو ہے وہ چلنے پھرنے کی اجازت دی ہے لیکن اس میں کوئی بڑی جو ہے وہ مجھے مومنٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے تو لہٰذا یہ بھی اللہ کا شکر ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا اس میں بس دوستوں سے آپ گزاری یہ ہے کہ میں اپنا وہ کام امیگریشن کا جو ہے وہ شروع کرنا چاہتا ہوں اس میں جو ہے فیل وقت میرے پاس جو بھی ممکن ہو سکا یعنی کہ اگر آپ لوگوں نے اپنے ڈاکومنٹ کی ٹرانسلیشن کروانی ہے یا کوئی بھی آن لائن چیز اپلائی کروانی ہے تو آپ برائے میرے بانی میرے نمبر پر جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں میں اپنا نمبر جو ہے ابھی جو ہے اس پروگرام کی سکرین کے اوپر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اس نمبر پر آپ مجھے جو ہے رابطہ کر کے بتا سکتے ہیں اور دوسرا ناظرین محترم آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل بی بی سی اپ ڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اس کے پروگرام کو لائک کریں اور لوگوں میں شیئر کرنا مت بھولیے اور کمنٹ کرنا بھی مت بھولیے کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افضائی اور حصلہ افضائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھیں اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور زیارت ہمارا مقدر بنائے آمین یارب العالمین اسی دعا کے ساتھ اپنے مزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک اجازت دیجئے کل انشاءاللہ نئے خبرنامے میں نئے موضوعات اور نئی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی تب تک اللہ حافظ